میں نو اپنے مقدریاں دی قدر نہیں نہیں میاں میں نو اپنے پراما دی قدر میں نو اپنے پڑوسیاں دی قدر یہ میرے سونے نو اپنے سجنہ دی قدر ایک صحابی آئے دیاری گیندے میں ہم سکتا میں آج ایک کم کر کے آئے دس سوئے میں ملک پورا پاتھا ہے حضور گیندے نے کی کی تائے سونے ہمیں اپنی امبانوں کون امبان جنے دنوں جمعیں کون امبان جڑی نو میں نو مہینے تک تیرا وزن چک کے سارے کم کر دی رہی ہے اگر ذرا تھوڑا جی ایسے کسینوں کسی جالوں جا چیئے نہ کہ میں بھی تیتوں سے بھی ایک ایک پیٹ نل بن کے سو کے بھی کھائے بدہ ایک ایک اپنے دامن نل بن کے پھر کے بھی کھائے بدہ ایک کی نو دی ایک اپنے دامن نل لگا کے چل کے بھی کھائے کام تکار کر کے بھی کھائے اے مہادہ حوصلہ ہے یہ نیمیاں میں نو مہینے اپنے پے گھر چھکیا پہ سوڑ میں نےی گھر ہی کی نہیں گیتا اپنے پید اندر چکیا تے کم کاج کر دیا ہی گیرہ نہیں گیتا اپنے پید اندر چکیا تے کسمیں تردیا ہی گیرہ نہیں گیتا میں نے چک کے نو مہینے سامبیا تے میرا وزن چک دیا اٹھ دیا تے پیٹ دیا دعا کر دیئے اللہ میرے پتن دے اندر بچے یا بچے میں نہیں جان دی پر میرے مولا انہوں سید والا بنا دے انہوں قسمت نصیبہ والا بنا دے کسمیں اپنا پیرویو چیتھاتے نہیں رکھ رہی اس گال تو کہ میں نو تکلیف نہیں ہوں گی بلکہ اس گال تو کہ میرے پید اندر جڑا بچہ موجود ہے انہوں کوئی دکت بے تکلیف نہ ہوئے اے جیڑی نو مہینے چک کے اپنے پتر لئی بڑیاں تکلیفہ سیندیئے اپنی کی لئی بڑیاں تکلیفہ سیندیئے اپنی اولاد لئی بڑیاں تکلیفہ سیندیئے میاں نو مہاں کہندے نے اللہ اکبر گمیرہ کہ جدو چبد اماں دے دامن میں اندر جڑیاں تکلیفہ دیاں کیسے تمسو سنگیاں نے میاں تکلیفہ سیندیئے اپنے پتر لئی بڑیاں تکلیفہ سیندیئے اس کو ماں کہتے ہیں یہ روٹی بگا کے میں اریمانی انہوں کی بڑا کی قدر ہے پہجلی ماں انہوں کہندے نے جنہیں چکے آبیئے سانپے آبیئے انہوں جمعہ بھیئے پہ تکلیفہ بھی نہیں آنے نہیں میاں مسئبتہ انہیں بڑاستی جیدئے خامد دیا چڑکا نہیں سنیا لے ساستے سورے دیا گلانی سنیا لے خاندار دیا گلانی سنیا لے پہ چمدیاں ایک باری بھی شکوہ نہیں کیتا اللہ اکبر کا میرا سونیا میں اپنی مانو کمیانیں بٹھا کے اجن بیت اللہ دا تواف کرائے یا رسول اللہ میں اپنی مانو کمیانیں بٹھا کے مینہ دے اربعات اتر پھرائے یا رسول اللہ میں اپنی مانو کمیانیں اٹھا کے سونیا میں صفات مروادی سے ہی کرائیے دسنا میں اپنی امہ دا حق ادا کر دیتا یہ میرے آقا گیندر پک لیا یہ میرے سجنہ دے یارا یہ میرے پیار سوا بھی اس طرح سوواری کرے کہ پھر بھی اپنی مانو ایک درد دا حق نہیں دے سکتا یہ ماں ہیں اتنی تقریفوں سے تجھے پالا ہے بڑی مشیفتوں سے پالا ہے ماں واں پا جو کیڑا سجینوں دکھتی درد بڑی دا تکنٹا جے پوچھتر نو چپتا تے ماں واں نو درد ہوتا اللہ دے کشمیں ساس زمندر پار پوچھتر نو درد ہو جائے تے ماں اپنے بستریں تے روندی نظران دیئے نہیں نہیں بیتا میاں دودھرے دنے دے اندر تکنی دے چھوے تے ماں دیا ندراؤں کھڑتا دیا نے اللہ اکبر کے میرا میاں ماں واں دے ماما ہو دیا نے ماں برگی دے شان اللہ نے کسے نو نہیں نہ دیتی باپ ورگا تے مرتبہ اللہ نے کسے نو تے نہیں نہ دیتا آنا میرے دوستوں ایک اور نے نہ رو حضرت یوسف گہنے حضرت یوسف علیہ السلام میاں پراہ بانے پوچھتے اندر سوڈ نتائے تے سوڈ کے چلے گے نے تاکہ اپنے باپ دین اندراؤں دور کر دیئے تے جدو میاں نوکرہ نے نئی کافنے والا نے مگر تے یوسف نو کڑیا نا تے کڑ کے جدو نا نے اپنے باپ دین اندر یوسف نو خرید لیا تے پراہ بانے چند دیرم تے چند دینار اپنے پراہ دائی بز لے لیا تے حضرت یوسف اپنے کافنے دینار تے کھنا تے قبرستان تے قریب تو گزر ہویا تے جدو قبرستان تے نظر پہینا تے امادی قبر نظر آئی تے امادی ممتہ نظر آئی تے دو قبرستان تے نظر پہینا تے امادی بٹی نظر آئی تے یوسف نو رات میں میں لینو غنیمت سمجھتے ہویا اپنی امادی قبر دے جا کے اپنی مانا جلنا شروع کر دی تے قابلے والے میں دیکھیا تے یوسف نظر نہیں آ رہیا قناہ نظر نہیں آ رہیا قیدی نظر نہیں آ رہیا تے حضرت یوسف نو دلاش کر دیا قابلے رچو کی دار محافظ یوسف نو دلاش کر دیا قبرستان تے اندر پہنچے آنا تے حضرت یوسف اپنی امادی قبر پہ بیٹھے نے تے پیا کی پیا کہیں دے نے اماد آج اگر تو زندہ ہوں دی تے اپنے پتر دیا گزامیاں بیٹھ دی اماد اگر تو اج حیات ہوں دی اج پر آبادیاں پہ پروتیاں بیٹھ دی اماد اگر تو اج زندہ ہوں دی اج میرے پر آبانے جو میرے نال کی تا ہے اج تو اگر تو کتے منظر دیکھ دی اماد تو دے تو بھی آمدنے اگر کی کہ میرے امیرانے میں روبار دی نظر تو بھی دور کر دیتا ہے اج میرے پیرانے اندر بھی زنجیرہ چکڑیاں ہوئی آنے اج میرے ہاتھ بھی بننے ہوئے لے اج میں زر خریدو گنام دی حسیت نار ایک قابل دینار چلے اب میں آکے یوسف اماں تیری کیڑی پہ سن دیئے کہ تو اماں نرکی میں گلہ پہ کر دائے حضرت یوسف گیندے نے دوسری نہیں جان دے ماما قبر بچھ لی ہور اے پھترانہ درد رکھ دیا نے ماما قبر اندر بھی ہور اے اولاد درد رکھ دیا نے ماما قبر اندر بھی ہور اپنی اولاد دینار سامنے رکھ دیا نے میاں جنے مولانا کہہ رہے سر کہ جو دو ماما قبر فوج ہو جار کہ اے اولادی قبر بھی زیارت کرنا بھی حج کے برابر سواب رکھ دائے کہ حضرت یوسف پہ رہی سراد و سلام اپنی امہ نرکر کر رہنے دینار بھی اوٹھوان والے نے زونگار تمہچہ دے ماریا یوسف نے کوئی گلہ نہیں کی تا میں نو انجھ لگ دائے ماما والمت بچے ہو گئے گیا امہ تیری قبر تیری لوکی ماری جاندے لے کہ تیرا پتر مار کھائی جاندائے آسمان والے چہرہ چکیا اللہ بھی قسمیں اے دینیریاں چل گیا میاں تے ہوا ماں چل گیا میاں تے لوکانوں پر شانیاں لگ گیا ایک پتر مچان بچی ماری قبر تے اے پتر کوئی آب پتر تے نہیں گا اے نبیدہ بیتا ہے تے خود بھی نبیے اللہ دا بھی غمبرے تے مادی قبر سے بیٹھ کے اپنی مانا لگنہ پہ کر دائے جد و وقت میں نبی مادی قبر سے بیٹھا ہے تے مادی قبر سے بیٹھے آؤ نبی نے اللہ نے فکاریا تے میاں مادی دعا ورال کے اللہ دردہ بگر کے کھلو یہ ہے وہ کیفیت ماں کی دعا چاہے باہر ہو چاہے قبر میں ہو اللہ اس کا نتیجہ دور دکھاتا ہے جا کے دیکھو کبھی کبھی دل سے ماں کی قبر اور باپ کی قبر سے رو کے دیکھو یوں ہی لگتا ہے جس طرح ماں اور باپ نے چھانچی سے لگا لی اے یوسف ہے چھانچی یار اتنے بڑی پرانی گھر لے آنا لڑا مدینہ چل چلیے کیڑا مدینہ میری علفت مدینہ سے یوں ہی نہیں میرے آقا ترہزہ مدینہ میں ہے اچھی آواز راہ میری علفت مدینہ سے یوں ہی نہیں میرے آقا ترہزہ مدینہ میں ہے میں مدینہ کی جانب کیسے نہ کھچو میں مدینہ کی جانب کیسے نہ کھچو میرا دین اور دنیا مدینہ میں ہے مدینہ کے اندر چلنا مقام ابواتیں چل کیڑا مقام ابوات آج مدینہ بن گیا ہے میرے آقا اکنی اممہ دینار سفر کر کے آئے نے تے دورانے سفر اممہ جینو بخار ہو گیا تے مقام ابواتیں آکے نار حضرت مدینہ پہ لے سلام دی والدہ دی حالت بگڑ دی رہ درائے میاں ساری اممہ میں اممہ آمینہ دے قدمہ دے قربان کر دے ماں قسم خدا دی آمینہ دے قدمو بھی باکہ مالے آمینہ دی تربیت بھی باکہ مالے آدم آمینہ دہ پتر بھی باکہ مالے آمینی نامنہ دہ نورے غزر بھی باکہ مالے آمینہ دہ پیتہ بھی پاک امارے کی اممہ بھی پاک امارے پہ پتر بھی پاک امارے میرے محمد جی پتر تے کسے نو نہیں نلبنا آقا جی اولاق تے کسے نو نہیں نلبنا نہیں نہیں میرے پیر امبر جی پتر تے اللہ جہان اندر کسے نو نہیں نتا کرے گا تے میرے آقا ری صلات و السلام اٹھے پہنچے نا اپنی امہ بنار امیہ اممہ آمینہ تھی حالت بھی گھر گئی تے جدو حالت بھی لڑینا تے اپنی نکرانی تے خادمانوں مسیحت نصیحت کرن لگوے اے میری یہ نکرانی ہے اے میری امہ احمن نکرانی ہے یہ میرا پتر محمد ہے اللہ دی قسمے محمد برگا پتر جہان اندر کوئی نہیں ہونا اللہ دی قسمے محمد برگا سیرت والا کوئی نہیں ہونا اللہ دی قسمے محمد برگا پاکمال نہیں ہونا آنا دنیا والے ہو ایک بولا ناتا اور محمد برگا دنیا سے چلی گئی ہے انہاں نے اپنی مادہ جنازہ دیکھیا کہ ایک میرے مصطفیٰ دی امہ چلی گئی ہے میری نبی دی والدہ چلی گئی ہے کی منظر ہوئے گا کہ دو میرے نبی اپنی امہ دی سینے دے پیٹھے ہونگے تے میرا نبی اپنی امہ میری نبی اپنی امہ دادی دار کر رہے ہونگے تے امہ کو کوئی چک دی دوبار نال نال اللہ کہہ رہی ہوئے گی آج میں پتر نو آخری باری پیار کرن لگیاں پھر پتہ نہیں میرا اندے نال نو دوارا ملکات کوئی سلسلہ بنے نہ بنے تے اپنے پتر والا بکھی جائے تے امہ من نو گہن دیئے کہ گر سن ہے میرے پتر نو دکھنا آن دیں میرے پتر نو تکلیفنا آن دیں انہوں سے ہی سالمت اندے داتے گل پہنچا دیں تے نارے پلا جگہ دے اندر کپڑے موجود نے تے نو اس طرح نکپڑے پہنائیں انہوں کا دی رول نہ دیں اللہ اکبر کمیرہ یہ گلہ کر دیا کر دیا میرے نبی دی امہ دیا روحہ پروحہز کر گیا اپنے پتر ندیدار کر دیا کر دیا میرے امہ دی میرے امہ میرے نبی دی امہ دیا اچھا بان ہو گیا نہیں نہیں میرے اپنے نبی میرے نبی ندیدار کر دیا کر دیا ام آمینہ دی زبانہ چپ ہو گیا نہیں 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 ام آمینہ دا آخری عمل میرے نبی دا دیدارے ام آمینہ دا آخری عمل میرے نبی نرد اللہ باتا لے اما آمنہ دا آخری عمر اپنے پتر نے پیار دیا گل لالے میرے نبی میرے نبی دی اما آخری عمر اپنے اپنے پتر نے دعاوانے دے دعاوان جی پر کے دنیا اللہ میرے پتر نو گرم ہواں نہ لگائیں اللہ میرے پتر نو عذیت نہ دیں اللہ میرے پتر نو شانہ مدن گری اللہ میرے پتر نو چھار دانگے آلم دیندر اس طرح نہ مقام عطا کریں کہ دنیاں اندر اس طرح نہ مقام کی سیدہ نہ ہوئیں اللہ میرے پتر نو انہا بلد کر دیں کہ دنیاں انو چھک چھک سلام کریں اللہ میرے پتر دہنام بھی اچھا کریں کس طرح میں امین ہوں میرے پتر نو امین بنائیں انہیں تا باپ تیرا پندگی گزار کے گئے اللہ انہوں اپنی پندگی عطا کریں محمد الرسول اللہ حضرت عاملہ نے دعا بھی دیا بزوہا دے مکڑے لو حضرت عاملہ نے دعا بھی دیا بل ایلی صلفلو حضرت عاملہ نے دعا بھی دیا مجم مندی کمدی لو حضرت عاملہ نے دعا بھی دیا مدسل دے پشتر لو حضرت عاملہ نے دعا بھی دیا یاسید دی پگڑی لو حضرت عاملہ نے دعا بھی دیا علم نشرہ دے سینے لو حضرت عاملہ نے دعا بھی دیا صبح اللہ علیہ وسلم نے دعا دے مسافر لوں عیشہ دے سحاد لوں حضرت عاملہ دے دعا دے دیا خدیقہ دے پیار لوں حضرت عاملہ دے دعا دے دیا زہرہ دے بابا لوں حضرت عاملہ دے دعا دے دیا اپنے کتر تے نورے نظر تے لکھتے جگر لوں نئی نئی میاں میرے نبی کہتے ہوں کے سر پاس میری امہ ہوں دی دے میں نماز دھروتا ہوں دا دے میری ماں کا جا مار دی میں نام بھی پورا نہ ہون دیں دا دے اپنی امہ دے پیراتے حاضر ہو جاندا یہ ماں ہے آخری لمحہ قبر بنائی قبر بنائی میرے نتی نے اپنی امہ دی چھے سال دی عمر دے اندر کی کیفیت ہوئے گی مولانا کل کسی اپنی ماں دی قبرتے مٹی بھائی ایک زندگی پارے نقشہ تو آٹی اکھا کی وہ جل نہیں ہونا کہ میرے نبی نے چھے سال دی عمر دے چھے سال دی کہ نہ لے جائی جان نہ لے مڑ مڑ کے ماں دی قبر ول بے کند مڑ مڑ کے ماں دی قبر ول بے کند باپ مرے تے سر ننگا ہوندہ ویر مرے تے کند کھا لیں ماما آب آج محمد بخشا کون کرے رکھوالی ماما آب آج پیار کوئی نہیں دیندہ ماما جی امو ماما جی محمد کوئی نہیں دیندہ سارا جہان رل کے بھی آ جائے ماں دی ممتہ بھی خوشبوں نہیں نبے گی میاں کھا لائے آ جار مادیاں مبتہ نہیں نبڑ گیا میاں مامیاں آ جار چاچیاں آ جار پھوکو آ جائے پر مابر کی شہ نہیں نبڑی اللہ نے گناہ دا عطر بھی اندے ویچ رکھے آئے اللہ نے امبر دا عطر بھی اندے ویچ رکھے آئے اللہ نے مشرسی خوشبوں بھی اندے اندر رکھی ہے اللہ نے تستوری بھی اندے اندر رکھی ہے اللہ نے آرام بھی اندے اندر رکھے آئے اللہ نے راحت بھی اندے اندر رکھے آئے میاں مادا جسم نہیں ہوں گا بلکہ مادا دامن دے چندت دا بغیچہ ہوں گا میاں ماما euh قال ہی ایک دامن گا نام نہیں مادے سچے وے کیے کہ مشرق نظر آن گا مادے کھپے وے کیے کہ مغرب نظر آن گا مادی اکے وے کیے کہ شمال نظر آن گا مادے کچھے وے کیے کہ جنوب نظر آن گا مادے پیرہ تھلے وے کیے تیل vampires دسم ر upstairs چھائی جنر در در آن گا مادے سیرہ دنے لے کیے اللہ دارش نظر آن گا ماد ہوتا دے دیکھئے پیار نظر آتا ہے ماد یہ طاقت نظر آتا ہے تیرا سکون نظر آتا ہے تیرا پیار نظر آتا ہے یہ نماز بھی پڑھ کے انہ سے اولاد کے لئے مانگتی اپنی ذات کے لئے کچھ نہیں اوئے ماما تے ماما ہوتی ہے نا اے نا دی ہے کین سالہ لے یہ تلخت میں جنی شداتی نہیں جنی ماد سینے وچ پتر نہیں شداتی انی میاں پانی وچ روانگی نہیں جنی مادی پہنے آنسوں میں چروانگی ہے اللہ بھی قسم انہا زمین پہ بست نہیں جنی مادیاں دعاواں میں اندر بستے نہیں نہیں میاں جنہ جہان کو شادہ نہیں جنہ امادہ دل کو شادہ ہے اے دنیا تھوڑا جہاں دکھ برداس کریں تے فصلہ بگاڑ گئیں گئیں تھوڑا سا سلاب آیا زمین والوں نے زمین میں اس فصلے بگاڑ کے رکھیں اُجڑ گئیں تے مادے دل میں پتر جنہ بھی دکھائی جائے دل اُجڑ گا نہیں پتر لئی روندہ ندراندہ ہے خالان والا دل پتر لئی دل دعاواں کرتا ہے میاں میں مادی کڑی کڑی گل کڑا میاں میں مدینہ جنہ بھی شفا ہے میاں کڑا 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 مدینہ جنہ بھی شفا ہے ہی ہی ہے کہڑا مدینہ جنو سکنا بھی شفا ہے ہی ہی ہے کہڑا مدینہ جندے کنڈے چھوا کنڈے چھوا کے کھانا بھی شفا ہے ہی ہی ہے کہڑا مدینہ جنگو مٹھی چکھ کے بندہ جس امر لالے 해며 ہمٹھی بھی شفا ہے آنا میں ذرا تنوں اپنے اکذا بھر کو لہ جنا اے کان نے شیخ الارب والعجم اے کان نے میرے شیخ اے کان نے میرے مردی اے کون نے میرے موشن اے کون نے میرے اکاور مینوں ساری دنیا علامہ سیدوں سے نامد مدنی رامت اللہ لے نام تو یاد کر دے رہے اٹھارہ سار میرے نبید روزے تے پیکے کالر رسول پڑھاتے رہے نے حدیثہ پڑھاتے رہے نے میرے نبید فرمان پڑھاتے رہے نے دیرزانہ میرے نبید روزے دی صفائی کر دے سن چاروں نال نہیں کپڑے نال نہیں پڑے شنال نہیں اپنی داری نال میرے نبیدی قبر لوں ساف کر دے پھر قبر لوں پانی دے اندر تو لے دے پانی دے پانی دے پھینے دے کس نے کہ حضرت اس طرح کیوں کر دے ہو فرمایہ پتہ نہیں حسین نہ کوئی عمد اللہ لوں قبول ہو میں نہ ہو میں میں اپنے کامر دے اندر کر دے نبوت جمع کر لیے کہ روزیں قیامتیں میں صدق اللہ جنت عطا کرے گا تو دوستو یہ میرے اکامر نے مدینہ کی قدر بتائی ہے سمکتا رہیں تیرے روزے کا منظر سلامت رہیں تیرے روزے کی جالی ہمیں بھی عطا ہوں شوکِ عفو ذر ہمیں بھی عطا ہوں جذبے بلالی کہ میرے اکابر نے اچھا ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تھے کہیں کہیں دے رہے ہیں میرے صحابہ آو ذرا میں اپنی مادی قبر دے پونے لے چلے مولانا نے کے قبر نو بیکھنا کندر مال دی حدیث ان جیے جی میں ماں پہ ہونو بیکھنا تے حجرتہ سواب کہ میرے آقا نے قبرستان اپنی اماری قبر پہ چلے گے نال کونے کہ نو ابو حریرہ کہندے نے کون ابو حریرہ چھوٹے جے قد والا انہیں وڈے دل والا انہیں وڈے دل والا انہیں دے کش آدھا دنیا دا سمندر کوئی نہیں جن ابو حریرہ دا دل کش آدھا ہے جن دنج میرے نبیدی اپنچ ہزار حدیثہ محفوظ نے پانچ ہزار کول محفوظ نے میرے نبید فرمانات محفوظ نے ابو حریرہ وینار بڑے بڑے کبائن صحابہ حضور کبر دے کھلو کے رہن لگا میں آگے یاد کلہ تُسی ساری دنیا دے سردار ساری دنیا دے سردار دنیا تو اٹھی نوکر کہ تُسی کیوں رو رہا حضور کہندے نے سردار اپنی جگہ مر مگر مادہ مقام اپنی جگہ یہ مادہ مقام نبی کھلو کے اپنی امان یاد کر کہ میں نوینج لگ جائے اپنی زبانر کو یائنی اپنی زبانر پہ کہندے نے امہ جان آج تُسی سکھ دے کہ تیرا محمد نبی کنہ شانہ نلچب کیا پہ بسیر آمان اللہ نعرہِ تقبیر عقامِ مصطفیٰ امتِ مصطفیٰ موجزاتِ مصطفیٰ نعرہِ تقبیر اماں تاز کو تقدیر تیرا محمد کی نہ اچھا ہو گیا ہے اے تک نہ اے اے اگو رہا میرا غلام ہے اے اگو مگر میرا جان سارے اے عمر میرا پیارا سچن یارے اے عثمان میرا دورہ دبا دے اے علی میرا ہی میرا دیتے دبا دے اے معاویہ میرا سچن دے یارے اے حمدہ میرا چچا میرا غلام ہے اماں تازے تو تقدیر تیریا دعا ورنگ لے آئی یارے بے محمد مصاریت کیا جان دیئے اماں تازے تقدیر اللہ نے قرآن میرے دینا لگیتا ہے اماں تازے تقدیر اللہ نے میرے ارشا دیا سیرا کرائی یارے اماں تازے تقدیر میرے پیارا بے جلتا بچ گئی یارے اماں تازے تقدیر اللہ نے ارشا دیا تقدیر اللہ نے ارشا دینا لگیتا ہے اگر میرا نوار ابو بکر بھی ایڈی تے لگ جائے اگر علی بھی اکھانو لگ جائے اکھانو شباہ میں جان دیئے اما تو آج تے دیئے میں حقہ میں اندر ریت کے زرنے پھر لے ہا اللہ پاک شورت دا بھروت بنا دیتے اما تو آج میں تے دینا ابو جال اپنے حقہ دے اندر چنکریاں بھڑ کے لے گیا دے میں محمد سامنے پہ کے اشارہ کر جائے اب ابو جال نے حقہ دے اندر چنکریاں میرا کربا پر لگ جائے اما تو آج تے دینا پہ بری کو میرے سامنے آ جائے میں اشارہ کرا دے گوچل لگ پہ اما تو آج تے دینا میں امہ بابت زہنے اندر پہنچے آ پیسو کی فکریرہ دھرائی میں حق رکھیاں تے چندر لگ بھی تو دوئی میں لگ بھی اما اگر تمہیں موت تقدیرہ لنگ دکھالا دینا میرا پنجنہ غلام بنے چلتا زمینہ تے دے آغازہ عرشہ سے سنائی دیں گی بانچان دے سغلہ کنارہ حدری اللہ محمد چار یار حاجی کھا جاکو تو پھری دوستو یہ ہے ماں کی دعا حضور گیرن امد وانتقلا تیری دعا مد میں کچھ نہیں ساری تیری دعا مد میں محمد دسنایا وان میں او محمد نہیں لیا جن اسی اگر مکہ جانے میں او محمد سنو سارا جہار جاندائے میں او محمد حضور اتنے روئے ہمیں بھی رونا آگیا پھچکیاں پڑ گئے جس طرح کوئی بچہ روٹھا ہے اوئے ماما دی قبرتے باپ دی قبرتے جاکے کہتے انہاں گلہ دے کریا تو اہے جان الانہ دی قبران اللہ چار چانگلہ نمد آئے پھر انہاں نے حسنے بلند ہوندے نے کہ میری قبرتے میرے پتر آئے میری حلاد آئیے میرا جمن والا آئے میرا پتر آئے دعا مابیا کر گئے آنا مابیا اے کونے یہ حضرت موسیٰ ہے کون ہے کہ روز دعا کرانا میں نتاسنا جنت بچے پہ رسانتی کون ہوئے گا میں نتاسنے سے جنت بچے پہ رسانتی کون ہوئے گا کہ روز دعا کر کے سو جا ایک دن خانہ جائے جن میں دسنا آپ اگرہ بندہ اسائی گوش بنا رہے ہیں یہ تیرا جنت بچے ساتھی ہوئے گا نہیں نہیں اچھا اے میرا ساتھی ہوئے گا صبح لبدیاں لبدیاں ہم با دی صبح لبدیاں لبدیاں اپنے یار اُتھے پہنچ گئے جیجیوں کیوش بنا رہے ہیں دیکھانے کی گیڑی ہے دیکھانے کی گیڑا عمل ہے جس وجہ تو میرے نل جنت بچ ساتھی ہوئے گا شام ہو گئی تے کوئی گوش نہیں گئی دیا ہوں تا کوئی عمل بھی نظر نہیں آیا تے گوش ویچن والا کہتا ہے پاپا پوٹی چاہی دیئے دیا لیا دیا مند گوش چاہی دائے خریدنا پیسے نہیں اُدھارا لینا دین جو کا نہیں مفت دے جا موسیٰ کہنے نے نا گوش چاہی دائے نا مفت چاہی دائے نا اُدھارا چاہی دائے نا روٹی دا لالا جے اگر کوئی نئی شفیق دے میر بانے کہ میں نو ایک رات اپنے کرنج مہمان رکھنا میں درا تیرے کرنج رہنا چاندھا ہونے کے آج جل چلیے عزید مہمان نواز لوگا چاندے ہیں چاندے ہیں کسائی نے کچھ گوش در کیمہ بنایا اور اپنے نال لے گیا مہدرہ تے موسیٰ دی نال نے ایک بار دے اندر پہنچیا ہنڈی بگائی ہنڈی دے اندر سرین بنائی سرین بنائے ایک پسٹرے تے گو کپی مائی نے دی ہوئی ہے تے جا کے کپی مائی نو اٹھایا اٹھا کے انہوں پھنگڑا دیتا تے لکمیں بنا کے انہوں کے موہ میں چپائے انہوں پانی دا کٹ پہ لائیا تے جدوں نے پانی دا کٹ پھی دانا تے پانی دا کٹ بھی یہ کہیں دیئے اللہ میرے پسٹر لو جنت میں جو موسیٰ دا ساتھی بنا دے موسیٰ کے ہنے کوئی دعا ہوئی ہے نیڑے جاوہ سمجھ نہیں دیا لگ رکھیں نہیں کی قریب جا کے بیٹھے پھر انہوں نے لکمہ کو آیا پھر پانی پھلایا یہ ماں کے لئے اللہ میرے پسٹر لو جنت جو موسیٰ دا ساتھی بنا دیتا موسیٰ کے دن امام تم موسیٰ دیکھے ہیں ان کے ہونڈی جو دعاوات کھا رہی ہیں موسیٰ نے صحیح ہے بڑی مائیدیاں پلکا چکیاں پہیاں ساکھیں کھونیاں پلکا پیچیاں لالی نبی بلکی مکڑا بے کے کے بھی یہ میں نو لگ رہے تو موسائے انہوں نے کہتے دیں کہ میں پتا ہے میں موسا واں یہ اکم بھی گیندی ہے اممہ گیندی ہے بیٹا یہ چہرہ نبی تو علاوہ کی زیدہ نہیں ہو سکتا انہاں چمکتا چہرہ انہاں لستارے والا چہرہ انہیاں پیاریاں ظلفاں انہاں مٹھا بھول انہاں پیاراں مکڑا تیراں جیراں ندر آرے یہ مکڑاں پیادست ہے یہ اللہ دا نبی تیریاں کشکو باکہ نشدیہ لے یہ اللہ دا نبی پھر میں کونہ کیوا وعام سنو ملتا لم ترقاتو عینی وعج منو ملتا لم تردن نساؤں کھلکتا مبرام من کھل عیدل قانتا قد خمکتا تماتا شاؤں حضرت حسار کے میرے قسمیں میری اکھنے بڑے بچے بکے رہے پھر سونیاں تیرے برگا نہیں دیکھیا وعج منو ملتا لم تردن نساؤں جسے مانے تیرے برگیا جمال والا نہیں جنیا کھلکتا مبرام من کل عیدل اللہ نے تیروں سارے پاک پاک بنایا کان نگتا دخلکتا کماتا شاؤں اللہ نے اینج بنایا جنہ سونیاں تُو کہتا گیا اللہ بناتا گیا سبحان اللہ سبحان اللہ موسیٰ اتنا سونہ ہے کہ میرا نبی کینہ سونہ ہے سبحان اللہ تو کیلے نہ ہیں میں ازنا کے دعا کی اسی اللہ میرا جنہ کے جڑے رفی کیوں گا چیرہ کے بکھا کہ تیرے پتر دا چیرہ میں نے بکھایا ہے پھر میں تک دیاں تک دیاں تیرے گل پہنچے ہیں اما تیری دعا قبول ہو گئی بات ایک دعا دے دیوے کہ میرا پتر جنہ دی دا ساتھی ہوئے اللہ بھوڑی رات کرتا ہے کہ تور اٹھنیاں واستے بابے ہیں گل کچھ یا پھر میں بابا جی میری سنی نہیں جاندی میں آگے اگکار میں جنہ وڑھنا پیر پیٹھائے ماد پیران پھڑنا تیرا جم میں عرشہ تک دعا بادیا پروازہ پہنچانا میرے اللہ دا جم میں قسمِ خدا دی جنہ تویز بے چسر نہیں جنہ ماد دعا بے چسر ہے اجڑی ماں پتر لے یہ دعا کرے نبیدہ ساتھی بڑے اللہ باد نہیں کردہ اگر ماں دعا کرے اللہ میرے پتر نو پکھنا بکھائیں ایک امیرہ دو ہو سکتیے اللہ میرے پتر نوں کار دے دئی ایک امیرہ ہو سکتیے اللہ میرے پتر نوں عزد امیرہ B موسیقی 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 میاں ماما دیا دعا اللہ بھی خوش لو دیئے میاں ماما دیا دعا خاندان قبیلے میں اندر عزت دا مرتبہ ہے میاں ماما دیا دعا پروانا تیرا تم میں قبول کرنا میرے اللہ دا تم میں ماں کی دعا انسان کے لئے سب سے بڑا سرمایہ ہے باپ کی انائیت انسان کے لئے سب سے بڑا سہارہ ہے آؤ ماں کی عزت کو سمجھو ماں کے مرتبے کو سمجھو ہمارے اقابلی میں سے ایک بہت بڑے خطیب گزرے ہیں مولانا عبدالشفور دین پوری رحمہ اللہ تعالی اللہ پاکہ انگی قبروں پر برور رحمت نصیب فرمائے حید دین پوری ساری رات کسی جگہ پر بیان کرتے رہے صفیقہ اوپن ہوتے تھے تو بیان کر کے رات کو وہیں سو گے صبح اٹھ کے نکلے پیدر سفر پر تو ایک جگہ سے گزرے تو ایک درک کے سائے میں ایک نوجوان نیٹا ہوا تھا اور اس کے اوپر مکھیاں گھرک رہی تھی پیپ کی وجہ سے بذبو اتنی تھی قریب کوئی نہیں جاتا تھا گھر والوں نے اٹھا کے باہر سمین پہ پھینکا ہوا تھا اس نے آواز دی مولانا کہاں جی راتی بیان جوسی کی کیا مات دو دی شان لیکن ہاں میں کی کیا بڑا مزا ہے کہ ایک میرا واقعہ بھی اپنے گیان اتنا ہمیشہ ایڈ کر دیا کرنا بیچ بیان کر دیا کرنا کہنا کی واقعہ آپ ویہرے ہو کہ ویہرے ہیں کی مطلب کہنا اے ساریاں میری مادی بدوامہ دانت میری مادی بدوامہ دانت مولانا میں اپنے یارم دوستان رابطہ بہت سا گزاردہ سا میں دو بری آنا ایک بری آنا میری امہ نے اٹھ کے تازی روکے بڑا کے میں نکوانی اے تازیاں بڑا کے ماما ہی دیدیاں نے جنہوں تس لکی پوڑر لے آکے دنہوں ڈیترہ ہی مار کے نے اسے لے آیا کینے رکھائی جتوائیوں کی کھا گیا مانو کچی بھی نہیں لیا آکے دن میں تو روٹی بھول آگے بیٹھنی جنہوں نے سارا کچھ کرتا ہے اور روٹی رکھی تنہوں پانی پوڑری بھی نہیں گیا بھی رات کو آنا میں لے چیلے بھی نہیں کیسے بہت آیا اکھتے کھا گیا راتوں میں میریٹ آنا میں جدو آنا میں نے خواہ کھولنا سے کھول کے تازیوں کی بھولانی میں خواہ گز ہو جانا ایک رات میں دیٹھ آیا کہ میری امی نے کیا کہ جا آج میں جنہوں کی دنے روزی کا سپنا آریا اور آد اس وقت آنگر جنہوں آدھی کوئی پروائی کوئی نسالی ناس پہلے جاگ دی ہیں آج میں جنہوں روٹی نہیں دی بس میری بدعسمتی میری مان جنہیں کیا میں جتی چوکو کے اپنی امان دے ماری حضرت بس ان دی تھی چکی اور روح لگ انہیں کیا بس میں جتی چوکو کے جنہوں ماری میری مان نے کہتا حج دن کو پہلے موت رو نہیں ایک دن میں کھانا سی بس ایک لفظ میری مات پوری ہوئے میری ماؤ تھی بہت ہوئی مات چاہی گئی اور وہ دن میں کوئی کچھا نوالہ چکی میرے جسم میں پیڑے پہ گئے پیت پہ گئی حضرت اب مسلمان انہوں تاز دینا مام انہوں نہ سسایا اے حال اے حال اے دین کوئی لحمت فرماندے نے جو دونے میں نکال سنائی رہا میں کھنٹے اٹھے بیٹھ کے روندہ رہا اسی اسی میں مات کوئی قدر نہیں جان دیں زناندی زناندی نے کیا کہ مان اُبڑ کے بار سن زناندی نے جمع کہ مان جمع مات قدر کوئی نہیں باپ مقام کوئی نہیں سارا جہار ایک کون ہے حضرت ابراہیم نے حلی اسطلاع دوسرہ اپنے خطر لے کار آئے دروازہ پر کڑھایا اسماعیل کار نہیں سارا انہوں کچھ ہے بھئی کتر کتر اسماعیل کم کاجر دینے بار سناند کیسے در ہوں بھئی در سان جی کب ہوئی نہیں بس انہوں اللہ اللہ دی گئی ہوں نہیں روکی 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 کر کوئی مسئلہ نہیں گا پریشانی نا بکر گزر رہے بس چوکڑ تیرے کار رہی تیرا کار بھڑ بھڑ ہو جائے گا سمجھ گئے اشبوع آرہی سی کہ باپ آیا سی میرا کچھ ہے کوئی آیا سی ہاں جی وہ میرا باپ ہی کہے گئے بس میرے اببہ کہے گئے تو ناشکری ہیں تیر میرے کار نہیں رہ سکتی تیری ناشکری بھی وجہ تو میرے نبو وردہ تباہ ہو جائے گا فورا نوم خارج کرتا میاں جنہ بیویاں ناشکری ہوں ماں باپ نے بیت 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 باپ بیت نافرمان بنائے ماد بھی نافرمان بنائے او ماں او بیوی اپنی اولاد بھی تربیت کی کرے گی یاد رکھو اپنے ماں باپ نیزت کرو بیوی بیوی حق ادا کرو بیوی 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 باقی رکھو بیوی تو اڈھے کل آئی ہے اندھی کفالت کرو اندھی ضروری یاد پری کرو پر او ماں باپ وہ رولا کے نہیں انہوں ہسا کے اگر انہوں اس طریقے دوستو اج جہان دنگر ماما دی قدر میں باپ دی قدر میں رومدی نظر آنی بڑے بڑے ایسے اترخ باقی ہاتھ میں سنائیے انسان کا جسم خمجان دیکھ اللہ باپ میر اٹوان مام دی قدر اتا فر دائیں اے دو سارے آمین اس کے دیام کہنے بھی ڈر لگ گئے مام مام باپ مام باپ باپ نقصان بولو یا نقصان ہے اللہ بہاران ہے مولنہ تعالی مان باپ رہے نہ مار رہے دو جہان رہے بات اور کیسے گل جائے گا روئے گا تو دو آمہ لے گا اللہ پاک خدمت دے سکتے او جیڑی ہونا نے دنیا بے جینا جی حق دعام کی گیا نے اللہ حسن کی جی اور ہمیشہ زندگی کا حصہ بنا اللہ بات ماب آب کی دعام آمہ نے سکتے سانو خیرہ بلدی آتا فرمائے سانو بہارہ نصیب فرمائے اور میرے دوستو قدم قدم دے ایرہ قدم میں کندر اممال میں ایک روایت پڑھ آیا حیرت آیشہ نے فرمایا تین کام کرنا عبادت ہے کتنے کام کرنا تین کام والدین کی زیادت کرنا عبادت ہے والدین کی زیادت کرنا قرآن کی تلابت کرنا سمنظر کا فانی دیکھنا عبادت ہے فرمای تین کام کی اگر یہ بھی عبادت کام عبادت تو بہت ہیں اس میں ہاں آیشہ نے امم والدین کی فضیلت بیان کی کہ ماں باپ کا دیدار کرنا عبادت ہے تو میرے بھائیو ماں باپ کا دیدار خوشی سے کیا کرو خوشی سے کیا کرو کرو گے نا انکشان ماں باپ کی قدر دروگے ماں باپ سے تو غصے میں بات کہہ دی جائے در گزر کرو گے یہ تو قرآن کہتا ہے جب بڑھاتے میں پہنچ جائے تو ان سے معاذنہ نہ کیا کرو ان سے در گزر کیا کرو اللہ پاک ہم سخت اور آپ دوستوں کا آنا قبول فرمائے مولنا کی والدہ کے لی بخشش کا فیصلہ فرمائے ان کے بھائیوں کو بہنوں کو آل خان مصبر عطا فرمائے وہ ہماری بھی ماں ہیں ہمارے بھائی کی ماں ہماری بھی ماں ہیں اللہ سب کی ماں جن کی زندہ ہیں انہیں زندگی عطا فرمائے جن کی دنیا سے چلی گئی ہیں ان کے ترجعات ملک فرمائے اللہ ہم سب ہم بھائی اللہ نس اللہ خلال 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 خل اللہم مرحب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم منصور لی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ اس سارے مجمع کے آنا قبول فرمائے اللہ اس سارے مجمع کے حاضری کو قبول فرمائے جتنا بڑا مجمع اپنے رشتہ دار مسلمان بھائی مسلمان دوستوں مسلمان خاندان کو یا اللہ تسلی دینے کے لیے بھائی اطاور امان اور ان کے برادران کو اس خاندان کے غم میں شریک ہونے کے لیے اور ان کی والدہ کے حسال سباب کے لیے یہ جتنا مجمع آیا ہے ہم سمیر میں سب کے آنے کو قبول فرمائیں سب کی حاضری کو قبول فرمائیں کہ اللہ ماؤں کا ترجہ بلند فرمارے ماؤں کی دعائیں ہمارے حق میں قبول فرمارے مولانا کی والدہ نے زندگی میں جتنی بھی دعائیں اپنی اولاد کے حق میں کی تھی اللہ ان ساری دعائوں کو قیامت کی صبح تک ان کے حق میں ان کی اولاد کے حق میں ان کی زندگی کے حق میں قبول فرمارے